اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ جو ٹکنیک شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میں اپنے شیئر پر اپلائے کرتا ہوں آپ کو بتا ہے کہ فوسٹرنگ کی بھرڈس کی پنگ میں کتنی ویلیو ہے اور میرے پاس جو فوسٹر پیر ہے جن میں میرا سب سے جو اچھا پیر ہے وہ گرین چیک کارنئر کا ہے جو سبلیٹ بلو ہے تو اس کے اگز بھی قیمتی ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے جو ایکسپنسیو میوٹیشن ہے جیسا کہ بلو ٹرک وائز یا سن چیک یا پھر بعض اوقات سن کا ہونے اور جب ان کی پریلنگ آئی ہوئی ہوتی ہے جس کی بھی ہو اس کے اگز میں اٹھا کے گرین چیک کی نیچے فوسٹر کر دیتا ہوں ماشاءاللہ وہ چھین چکز ہیچ کرتا ہے تو اب گرین چیک کے اگز میں اٹھا کے اپنے جو میرے پاس فوسٹر پیر ہے کوکٹل کا گری کا ماشاءاللہ بہت اچھا پیر ہے میں اس کی نیچے فوسٹر کر دیتا ہوں گری کے کوکٹل کے اگز میں اٹھا کے اگر میرے پاس کوئی اور پیر اویلیبل نہ ہو کوکٹلز میں تو میں اس کے اگز اٹھا کے جو میرے پاس اگزیبیشن میں ان کی نیچے فوسٹر کر دیتا میں نے ان سے ہیچنگ بھی کروائی ہوئی ہے کوکٹلز کے اگز کی اور پھر جو اگزیبیشن کے جو میرے اگز ہوتے ہیں وہ میں اپنے دوست جو ہے پلان کر رہا ہوں اس طرح میں اپنے دوست جو ان کے پاس ایک اسٹریلین کی کالونی لگی ہوئی ہے ان کو ہینڈ آور کرنے کا میرا پلان ہے کہ بجائے ضائع کرنے کے چلیں وہ ان کے کام آ جائیں گے بجائے اسٹریلین کے چک حاصل کرنے کے وہ ایکزیبیشن سائز میں اچھے سائز میں چک حاصل کر لیں گے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے برڈز کی ایکس کو شفل کرتے جائیں اس سے آپ کی پروڈیکشن میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو دن بہ دن پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کا کون سا جو برڈ ہے کون سا پیر ہے وہ اچھا فوسٹر ہے اس میں آپ جو لو برڈز کی ایکس ہوتے ہیں جیسے کہ کامن لٹینو اکثر یوز کرتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہزار سیور کا ایک چک سیل ہوتے ہیں تو آپ اس کے ایکس کو بھی اپنے اچھے سائز میں ایکزیبیشن ہوں ان کی نیچے فوسٹر کر سکتے ہیں ایکزیبیشن بہت اچھے فوسٹر ہوتے ہیں اگر آپ کو اچھا پیر مل جائے تو دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ